اول رائٹ گائز ویلکم بیک اینڈ بھائی آج فائنلی وہ دن آ چکا ہے جس کا مجھے بھی بے سبری سے انتظار تھا اور آپ لوگوں کو بھی بہت ہی بے سبری سے انتظار تھا گائز آج جو دن ہے وہ ہے سنڈے اور جو ڈیٹ ہے وہ ہے دس سپتمبر کہ آج بھائی میچ بھی یہ پاکستان اور انڈیا کا گائی اس پچھلا میچ تو آپ سب کو پتا ہے یار بارش کے وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا تھا اور پچھلا ویلوگ بھی میں بنانے ہی لگا تھا مطلب میں نے سوچا تھا یار لوگ بناتے ہیں باکستان اور انڈیا کا میچے تو لیکن پھر یاد ہی نراب لوگ بنانا کیونکہ ہم لوگ کہیں گئے تھے جس کے وجہ سے میں نے پھر لوگ نہیں بنایا بٹ آج بھی کہیں جا رہے ہیں لیکن پھر میں نے آج تو لوگ بنانا چاہیے کیونکہ آج بارش نہ ہوئی تو بہت بہت اچھی بات ہے اور گائز آپ کی اس کو سپورٹ کر رہے ہو سکتا ہے میچ کے بعد ہی یہ میرا لوگ آ رہا ہو تو اس سے پہلے تو آ نہیں سکتا کیونکہ ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے وہ ہے پونے دو اور پونے دو اور آئی تین بجے شاید میچ سٹارٹ ہونا ہے اور بھائی دیکھتے ہیں ٹوست کون جیتا ہے اور اس چیز کا انتظار ہے بس ہم لوگ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹوست کون جیتے گا ویڈیو کو لائک کر دو چلین کو سبسکرائب کر دو اور آپ کی اس ٹیم کو سپورٹ کرو اگر انڈیا کو سپورٹ کرو تو کمنٹ میں انڈیا ضرور لکھنا اور پاکستان کو سپورٹ کرو تو کمنٹ میں پاکستان ضرور لکھنا اور جو جو لوگ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ جلدی سے جلدی سے لائک کر دو سبسکرائب کر دو صحیح ہے ہم لوگ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹوست کون جیتے ہیں اور پہلی بیٹنگ اس کی ہوتی ہے موسیقی اور جس چیز کا ڈر تھانا بھائی بہئی ہوگیا میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ پاکستان فیلڈنگ کر رہا ہے احسنہوں کے ستیڈیم مباریش ہو جائے کہ پیشیل میچ میں بھی یہ ہوا اور اس مچ میں بھی بارش ہو گئی ابھی ہو جائے سارا کام کھنا بھی پتہ نہیں مباری شروع ہو گئی یا نہیں یہ تو جو ابھی بات نہیں پتہ لگے گا بھی تو ان لوگ نے سارے ستیڈیم مقبار کر دے ابھی دیکھنا یہ کہ ابھی بارش پتم ہو گی یا نہیں کہ دوبارہ مجھے سے چھوٹی شروع ہو گئی یا نہیں گائز 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 رکھو جا رہا سبر گروہ ریزرگ دے بھی تو ہے ریزرگ دے میں دیکھنا ہے کہ اگر میچ آج ہو گیا صحیح کوئی مسئلہ نہیں اگر نہ ہوا تو گائز پر دیکھیں کہ ریزرگ دے میں کیا ہوتا ہے کونسی ٹیم اپنے اتنی اچھی پرپورمنٹ گائز میں تو بہت ایکسائیٹ ہوں تو گائز فائنلی آج ہے بھائی سیکنڈ ڈے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یار کل بارش کو جیسے میچ رک گیا تھا پچھلے میچ میں بارش ہوگی تو اس میچ میں بارش ہوگی یار آج مجھے پورے یقین ہے کہ پاکستان جیتے گا اور جیتنا ہی پڑے گا گائز اپنے پاکستانیوں کے لیے اور گائز ابھی دیکھتے ہیں ٹیم میں تو آگئیں سٹیڈیم میں آج سیکنڈ ڈے اور جو لوگوں نے رکھا ہوا تھا تو آج دیکھتے ہیں کہ آپ پرفومنس رہتی ہے کس ٹیم کی کون اچھا کھیل پاتا ہے کون اچھی فیلڈنگ کرے گا کون اچھی بولنگ کرے گا اور کون کتنے چھکے مارے گا گائز آپ کس کو سپورٹ کرو جلدی سے کمیٹ میں بتا دو جلدی سے کمیٹ میں بتا دو اور گائز فائنلی کون کون رکھا تھا ویرات کولی تھا اور کل راہول ہاں وہ ہی آج بیٹنگ کریں اور دیکھیں گے کون اچھی بیٹنگ کر سکتا ہے فائنلی ٹیم میں تو سٹیڈی میں آ چکی ہیں ابھی میچ جیسی بول سٹارٹ ہوگی پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے آگے بٹ یار آئی ہو پکے پاکستان اچھی بس بیٹنگ کرے اور فیلڈنگ بھی اچھی کرے کیونکہ ان لوگوں کی جو سٹیویشن تھی وہ بہت اچھی تھی ان لوگوں کی بہت تیز کھیل رہے تھے پھر بھی دو وکٹیں گری لیکن پھر بھی بہت اچھی کھیل ویرات کولی بھی بہت اچھا کھیل ہے آج بھی ویرات کولی کھڑا ہوگا لیکن دیکھتے ہیں آج وہ ہو سکتے ہیں آتے ہی بٹ دیکھتے ہیں کیا ہوگا آگے آپ ویڈیو کو لائک کرتا چینل کو سبسکرائب کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کون کندرنس مارتا ہے ویڈیو آواز لیٹر بہت اچھا کھیلتا ہے guys انڈیا کے رن تو اتنے زیادہ ہوگئے 42-277 guys یہ بہت زیادہ رن ہوتے ہیں بہت زیادہ دیکھنا یہ کہ پاکستان جب بیٹنگ آئے گی تو کون چھی بیٹنگ کر سکتا ہے تو ہمارے پاس ہمارے پاس بھی بابر آزم اور رزوان ہے کرنی کرو بابر آزم بھی رزوان بھی ہے فکر بھی ہے امام بھی ہے بابر بھی ہے رزوان بھی ہے فکر بھی ہے امام بھی یہ بڑھ دیکھتے ہمیں پہن اچھا کہلتا ہے تو گائیس فائنلی بھائی انڈیا نے ٹارگیٹ دے دیا ہے اور ٹارگیٹ دیا ہے 356 یعنی 365 کا ٹارگیٹ دیا ہے انڈیا نے گائیس میری تو بلکل امیدیں ابھی جو ہیں اٹھ گئی ہیں میرے کو تو پورا پورا لگ رہا ہے پاکستان ہارنے والا ہے کیونکہ ان لوگوں کے 42 اوار میں اتنے زیادہ رہن تھے 277 رہن تھے مجھے لگا زیادہ زیادہ کم سے کم کوئی دو سو نبے یا تین سو دس اتنے مار لوگ بھی تین سو چھپن تک لے گئے آر اتنے زیادہ رن ہوتے ہیں یہ نہ تو پاکستان کتنی بولنگ اچھی ہے اور نہ تو بیٹنگ ہی اچھی ہے اور بیٹنگ اچھی ہو بھی گئی تو بہت اچھی بات ہے جیت جائیں گے میچ تو ابھی دیکھتے ہیں لیٹس گو انڈ دیکھتے ہیں کون جیت سکتا ہے اور بھائی بس دعا کرو بابر آزم اور ازوان چل جائے اور تو فر مزی مزے ہمار سکتا ہے اور دیکھتے ہیں کون جیت سکتا ہے 15 minutes later a clean up job if ever there was one that's come back in might have just hit the inside edge but it's rattled the stumps and he's got the pakistan captain oh my god guys you can see how the auto is you can see i love her but yeah it's foreign but it's not it's آہ ریزوان دیکھتے ہیں کھیل سکتے نہیں لیکن پھر بھی ابھی فخر زمان بھی ابھی ہے تو دیکھتے اگر ان کے اچھی پارٹنرشپ ہوگی تو بھائی بہت اچھا کام ہو جائے گا بس دعا کر ریزوان آؤٹ نہ ہو گائیس پلیز ریزوان آؤٹ نہ ہو اینڈ میچ جیت جائیں تو بہت اچھی باتیں گائیس جس بات کا ڈر تھا وہ ہوں گے فخر زمان بھی آؤٹ ہو گیا یار کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یار بیٹنگ تو اچھی کرو کم سے کم یار کھل دیپ کے سوئنگ بول دیکھو زرہ کھل دیپ پیاری اس نے بول کیا اور ڈیریک بولٹ بھی دیکھو زرہ مکیٹ فور ایم سکسیس فور کھل دیپ ان اس سیکنڈ اور اور پاکستان لوسی آدھا پیٹر ایک سیڈ پیٹر دیس ٹائم فکر زمان آن از بے بیک گائیس اوہی لاسٹ امید جو ہے نا لاسٹ امید وہ ریزوان پہ ہی ہے اگر ریزوان اچھا کھیل گیا سو تو پھر شاباش نہیں اچھا کھیلا تو پھر کیا کہہ سکتے دیکھتے بھائی کون کتنا اچھا کھیلتے ہیں اینڈیا بیٹن پاکستان بائی ڈوہندرد ٹوٹی نین سکتے دید سیکھا ہی سکتے دیکھو تکھنے سکتے دی پکٹ ٹائم میک تکھنے کی ٹھیک نیو ایک میک تکھنے کی ٹگی ڈیڈیؤں پورے میچ بھی نہیں ہے پتہ نہیں کس وجہ سے جزوان نہیں ہے اس چیز کو تو مجھے بلکل بھی نہیں پتا بٹ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان ہار گیا جی ہاں گائز پاکستان ہار چکا ہے اور ٹوٹل لوگ نے بنائے ایک سوٹھائیس رن اور انڈیا کے کتنے ٹارگٹ تھا تھری فیفٹی سکس کا تھی انسو چھپن کا ٹارگٹ اور ایک سوٹھائیس پر پورے ٹیم آؤٹ پتہ نہیں کیا ان لوگ ہم اتنے خوشی منا رہے ہیں کہ پاکستان جیتے گا جیتے گا بابر اتنا پورا اٹھ ہوا فخر اتنا پورا اٹھ ہوا امام بھی امام تو کیچ آؤٹ ہوا بٹ یار فائم فائم آئیس تنک بولڈ ہوا تھا کل دیپ سے جو اس نے چوتھی وکڑ جو لی تھی بٹ ابھی یار کیا کریں تو بھار گئے میچ بس آپ کو ویڈی جھ لے گی تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اینڈ ہم ملتا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ڈاڈا بائی بائی